آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غلاموں کو خوش خبری دی آپ نے ہم کہا کہ ایک جگہ پر تین بار اور ایک جگہ پر سات بار حضر آتا ہے کہ آپ نے ہم کہا سات بار خوش خبری ہو تمہیں خوش خبری ہے ملتی ادھر سے ہاں اور پاہ سے ملیں گی وہی تو اس کے برائے ہوئے مبشر ہیں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم جب اپنے آقا بھی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہوتا ہے اور الحمدللہ قرآن کریم بھی ایسے ہوتا ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کے قرآن کریم کو کھولتے ہیں چونتے ہیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہو پھر بندہ قرآن کریم کھولے مزہ ہی آ جاتا ہے پھر قرآن کریم وہ بہت روشریہ دیتا ہے ایسے ایسا خوبصورت مناظر سامنے لاتا ہے اس انداز سے رہنمائی فرماتا ہے اور کیوں نہ فرمائے جب صاحب اکبہ دیکھتا ہے کہ یہ جو صاحب اکرآن ہے اس کا ان کے سجا وفادار ہے ان کے گرگانے والے ہیں ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کی ہوئے ہیں پھر قرآن کریم کھولتا چلا جاتا ہے پھر مزہ آتا چلا جاتا ہے پھر قرآن کریم سے جو روشنی جیسے کہ محی صاحبہ کی خدوت میں آج کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں آپ کی سیرت کے بارے میں آپ کی شان کے بارے میں کچھ فرمائیے اس حبانے مرمائے کہ ایسا شخص تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا جا قرآن کریم کھول اول سے لے کر آخر تک یہ میرے آقا کے گرگاتا ہوئے ہیں آپ کی شانے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کی سیرت پاک بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے خیر جو عزیز پاک میں اب آپ کی آگے رکھ رہا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ میں ہوا خوشکبری ہے تم سب کو سات بار خوشکبری ہے پھر رسول کریم شہن شاہِ کول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک جس سے کوئی چیز کو شیدہ نہیں ہے ہر چیز کے دیکھنے والے ہر چیز کے جاننے والے ہر چیز کی خبر رکھنے والے آپ سے کوئی چیز کو شیدہ نہیں آپ علیہ السلام کی نگاہ پاک اٹھی سبحان اللہ یقینی طور پہ ہمارا تو ابھی وجود تھا نہیں لیکن آپ کے سامنے تھا یہ حال نہیں بنا تھا لیکن آپ کے سامنے تھا ادھر یہ نوجوان خوشی سے جھوم نہیں رہتے لیکن آپ سے پوشیدہ نہیں جائے آپ علیہ السلام آپ نے حرمایا اپنے ان بناموں کے جن کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگتی ہیں اس کے ایک ذرے کے برابر ہم سب کے سب اکٹے ہو جائے جتنے ہیں ایک عرب ساٹھ کروڑ کے لطبق مسلمان یا چھے عرب کے چھے عرب یا فابدخال بڑھ گیا کوئی ساتھ کہتا ہے کوئی آٹھ عرب جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب اکٹھی ہو جائے سب بڑی تقویے والی احمدہ ارخہ والا عبادت حضار ریاکاری سے پاک عبادات کرنے والے سب ایسے ہو جائے جس میں ظاہری علوم والے بھی ہوں بادری علوم والے بھی ہوں سب کے سب اکٹھے ہوں ایک وہ ذرہ جو کسی اس ہستی کے کی جوتی کے ساتھ لگا کہ جسے بنے ایک نمہ بھی نصیب ہوا ہو کہ آیا دیرے اور میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر ایمان والی نگاہ پڑی جو ملی آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو آنکھوں سے اللہ کریم نے اٹھایا میں نے ابھی بات کیا جتنا کوئی تعلق ہوگا اللہ کریم اٹھاتا ہے اللہ کریم ہاں سے کام پہنچا دیتا ہے اللہ کریم نے وہ مقام اتا فرما دیا کہ سارے کٹھے ہو جائے جو ان کی جوتیوں کے ایک ذرہ برابر نہیں پہنچ سکتے انہیں مخاطب فرما رہے ہیں رسول کریم شہن شاہ کنال صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تمہیں خوش خبری ہو انہیں خوش خبری اتا فرمائی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سے بعد میں آنے والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ سات بار خوش خبری ہے کتنے مخاطب والی ہیں کس قدر نصیب والی ہیں ہم اگر تن من دھنگ ہر چیز ایک دن کیا ایک رات ایک دن چیز کیا ماں کے پیٹ سے بار آنے کے بعد کتنی بڑی زندگی مل جائے اور سارے کا سارا وقت ان کا شکر ادا کرتے رہے نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے جو جتنے وہ کریم ہیں جیسے انہوں نے نماز ہے تصبر بھی نہیں کیا جا سکتا آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تیرے اور میرے لیے الحمدللہ الحمدللہ حال تو ایسے نہیں ہے ان کا کوئی حاک ادا کرنے کا تصبر بھی نہیں کر سکتا ان کی شانوں کے مطابق محپل سجانے کا گمان بھی نہیں کر سکتا جیسی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے بیسی محبت پس کوشش کوشش اور کوشش لگے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز فتح ہے ہم ایسے نہیں لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہ کسی کو نامیر نہیں کرتے کسی کو مایوس نہیں کرتے ہم یقین ہی دور پر ان کی نگاہوں میں ہے انہوں نے خوش خبری عطا فرمائی سات بار خوش خبری صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دربار رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ کے قرمان کرم فرمائیے احسان فرمائیے بتائیے کہ یہ کون سے آپ کے غلام ہیں جن کو آپ اتنی کچھ خبری عطا فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے وہ غلام ہے تم تو دیکھتے ہو نا تم میرے پاس ہوتے ہو ابھی آپ نے سنا سورج ڈھوب جائے اشارے سے سورج بار آتا ہے تم دیکھتے ہو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے تمہارے دلوں میں جو بات ہوتی ہے میں تمہیں وہ اتا کرتا ہوں کسی کو بات جا آکے لب کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں سامنے یہ سب کچھ ہے میرے وہ غلام بھی ہوں گے کہ جو بظاہر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے بظاہر ان کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوگا لیکن جب میری بات آئے گی نا جب میرا فکر آئے گا تو وہ ایک ان پہ ایک بجدانی کافیت آئے گا وہ ایک عجیب کافے ہوں گے وہ اپنا تن مندھن ہر چیز میں اوپر قربان کرنے کو تیار ہوں گے آقا علیہ السلام نے ہوا میں انہیں ساتھ بار خوش خبری ادا پر ہوں میرے دوستوں ہم مقدر والے ہیں ہم بڑے نصیب والے ہیں ہمارے اوپر بڑا کرم ہے بہت کرم اتنے کرم ہے رب کریم کے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے ہمیں چھنا تجھے اور مجھے چھنا کس چیز کے لیے اس کے لیے کہ جس کے لیے نبی رسول اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما یہ جو نبوت کا چارج دیا میں یہ لے لے اور رسول اللہ کی غلامی کا توق دے دے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا پھر امت میں پیدا کرنے کے بعد کرم فرمایا احسان فرمایا مسلمان بنایا پھر کرم مزید کرم فرمایا کہ صاحب ایمان بنایا اور احسان وہ ایمان اطاع فرمایا کہ ایمان نام یہ کس چیز کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا آپ کے ساتھ پیار کا آپ کے ساتھ والے حنائش کا آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارہ جاننے کا ایمان کہتے اس کو ہے ایمان اور کسی چیز کا نام نہیں ہے ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والیہ ناشک آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پیار ٹوٹ کر آقا علیہ وآلہ وسلم کو جانا ہر چیز سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی اور دلنا چاہتے ہوئے بھی بیان کو سمیٹ رہا ہوں مجھے پتہ ہے صبح برکنگ ڈیر ہے بچوں نے سکول میں بھی جانا ہے آقا کی محبت میں پھر اس انداز سے ڈوب جانا کہ پس ہر وقت ہر لعظہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کی طرف نگا رکھنا آقا علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بس آپ سے محبت ہے نہ بس آپ سے پیار کرتا ہوں مجھے بس آپ چاہیے مجھے آپ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے آپ آپ اور آپ یہ عرض کرنے کے بعد پھر درباری رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا پھر اپنے رب کی طرف دیکھنا اور رب کریم کے اس فرمان کو مضبوطی سے حام لینا بہت مضبوطی کے ساتھ اور وہ کیا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دینا وہ لے لو اور جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے دربار پاکی عطائیں شریعتِ متحرہ اس کو مضبوطی سے تھامنا ہر لحظہ ہر آن اس طرف نگا رکھنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احکامات و فرمودات اور ان احکامات و فرمودات میں سب سے اوپر نماز ہے سب سے اوپر نماز اور بات آگئی بیچ میں ہمارے بہت خوبصورت دوست رادہ منظور صاحب فرما رہے تھے کہ نئے انہیں فتریں پھوٹ رہے ہیں کسی نے ان سے بات کی کہ نماز یہ نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو نماز تو کوئی اور چیز ہے خدا کے لیے ایمانوں کی حفاظت کیجئے نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز قائم کرو نماز پڑھو لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں یہ نہیں بتایا کیسے پڑھو کیا طریقہ ہے کہ آپ کس طرح نماز ہوگی کس لیے نہیں بتایا کہ جب تم یہ بہترین جو قربِ الہی کا ذریعہ ہے نماز اس کی طرف جانے لگو تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کہ تمہاری نگاہ سیدھی مدینہ تلبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا جو یہ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کو مضبوطی سے تھامنا اپنے بادشاہ علیہ السلام کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا یاد رکھو میرے بچوں اور میری بچیوں یہ باقی سب عالی شاٹ کٹس ہوتے ہیں یہ بندہ خیال کرتا ہے ادھر ادھر جا کے یہ کر کے وہ کر کے اس کے بعد وہ اپنے ہاں حال کا خود دیکھے اس کے بعد وہ اپنے اندر اپنے ہاں کو اور خالی پائے گا اس سے سکون کم ہوگا ایستہ ایستہ فلسٹریشن کی طرف جائے گا ڈسپریشن کی طرف جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا اس بات دربار جس کے بارے پہ رب تعالیٰ نے فرمایا جو یہ دیتے ہیں وہ لو اور جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ سیدھی سادھی بات ہے کوئی لمبا جوڑا سلسلہ نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا کے کیا فرمودات ہے اگر ہم انہیں اپنا لیں گے مضبوطی سے تھام لیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جادو ٹونا کس چیز بلا کا نام ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ دیسپریشن کس ببا کا نام ہے فلسٹریشن کس چیز کو کہتے ہیں ڈیپریشن کس بلا کا نام ہے ہمیں سکون ملے گا ہمیں اتبانانی قلب آصل ہوگا ہم ہلکے پھنکے پھریں گے یہ ہماری اپنی بہتریہ پھلائی کے لیے ہے اور شریعتِ متحرہ کے ان خوبصورت احکامات و فرمودات پہ آقا علیہ السلام جو اللہ فرماتا ہے نا جو یہ دیں لو جس سے یہ روکے رک جاؤ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کا خوبصورت یوم ہے ارفہ والا ملات پاک کی محفل سے جارت کی ہے ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سب دوستوں کو جنہوں نے اتنی محبت والی اتنی خوبصورت محفل سے جائی اور اس خوبصورت محفل سے بیٹھ کے انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے اس کا دماغ خوبصورت ہونا چاہیے اسے بدگمانی سے بچنا چاہیے سب سے بری چیز بدگمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں آپ کا فرمان ہے دعویٰ کرتا ہوں نا میں کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ پیار ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو آقا کے ساتھ پیار ہے طبیعہ محفظ جائی ہے نا ہم کتنی جلدی بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں اپنے رشتے بار کے بارے میں اپنے محلے والے کے بارے میں اپنے کسی عزیز و قارب کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں بدگمانی سے پچو آپ نے قطعی طور پر فرمایا پچو بدگمانی سے یہ تو شاتان تمہیں گمراہ کرنے کی گوشت کرتا ہے آپ نے فرمایا نیک گمان رکھو جب نیک گمان رکھو گے ہم تو کہتے ہیں میں پاک میں صاف وہ ایسا کیوں برے ایک دوسری بات دوسرے کے لیے لیکن آپ فرماتے ہیں جب تم بدگمانی کرو گے یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوگی یہ تمہارا اپنا آپ ہوگا جو دوسرے کو برا سمجھو گے اچھا سمجھو گے تو یہ رب تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جانتے ہو کہ کل جب وہ بیزان ہوگا دولہ جا رہا ہوگا عمال ڈالے جا رہے ہوں گے تو سب سے بزنی چیز کونسی ہوگی اس پلنے میں سب سے بھاری چیز کونسی ہوگی علاموں نے عرض کی ہمارا باپ بھی آپ پہ قربان ہماری ماں بھی آپ پہ قربان کرم فرمائیے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس چیز کو برا لیں آقا علیہ السلام نے ہوا تمہارا اچھا اخلاق اخلاق جو ہے وہ سب سے بزنی چیز ہوگا دوستو وقت نہیں کہ میں اس طرف چل پڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام ہو آقا کا نام لینے والا ہو آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا ہو اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے ظاہری اور اس کا اندرون بھی خوبصورت ہونا چاہیے اس کے اندر بھی چہرہ خوبصورت کیسے ہوگا یہ نہیں کہ ادھر کالا میرا بھان بھرایا ہے ادھر بھٹ پایا ہے گھوڑتا ہوا جاتا ہے لوگوں کو ادھر کی کہنے سریع ہے اور پھر آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے نہیں یہ خوبصورتی نہیں ہے خوبصورتی پتہ ہے آپ کو جب پھل لگتا ہے نا کہیں پھل ہو سہی تو قدرتی طور پر جھکا ہوا خوبصورتی اس کو ہوگی کہ کہیں جا رہا ہے بچہ ہے کوئی ہے کسی جگہ بھی ہے کہ آپ نے پتا نہیں کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے بارے میں علام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کر ڈالی کہ کمی کوئی ایسا موقع ہمیں مل جائے کہ آقا علیہ السلام سامنے تشریف لے آئیں اور ہم پہل کر دیں سلام میں کہتے ہیں ہم اس میں خیال نہیں رہے جب رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں آپ نے ہمیں پہلے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے خوب پیروں کے پیر وہ عالموں کے حال وہ شہنشاہوں کے ابھی پڑھ لے تھے نا سان صاحب وہ ہیں پادشاہوں کے پادشاہ وہ ایسے کہ انہوں نے ہماری یہ تربیہ کروائی کہ مت خیال کرنا کبھی اس کسی ایسے ویسے چکر میں مت پڑھ جانا جدھر جاؤ سلام میں پیل کرو چہرے پہ مسکراک سے جا کے رکھو دیکھو مسکراکے دیکھو اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو صلح غیمی اختیار کرو دروازے پہ کوئی آئے خالی مت بھیجو دل میں دوسرے کے لیے نیک خواہ اشارت رکھو خیال رکھو میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی ڈوبا ہوا ہو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی کہے نا کہ نکیب فلانا ٹنگا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے نکیب فلانا ٹنگا لیکن کوئی یہ کہ کہ بٹا ہوا لہم بنی پھرتا ہے اور کرتو دیکھیں وہ بابا آقا کہ مجھے ڈوبا مرنا چاہیے ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ جب محبت کا اظہار کریں جب ہم یہ بتاتے پھریں کہ قربان ہے ہمارا سب کچھ ہوئے ہمارے آقا کے اوپر تو سب سے پہلے اپنی انا کو اپنی میں کو اپنی اس یہ جو جس چیز میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں کو نکالو دوستو نکال کے ایک بار ایکسپیرینس کرو خدا کے لیے اسے چک کے دیکھو اس میں وہ مزہ ہے اس میں وہ ذائقہ ہے کہ جو تمہیں کہیں مر نہیں سکتا اللہ تعالی� onu خیرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی اس خوبصورت یہ میں دل کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہم میں آپ آپ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب نے ایک رہنا ہے ہم سب نے آگے بھی ایک ہی ہونا ہے ہم سب کے لیے مقام بھی ایک ہی ہے اپنے آقا علیہ السلام کی قدمیں شیئر کر دیں اس سے بار کر نہ اس سے کچھ مانگا ہے نہ کسی چیز کی طلب سب کچھ آقا علیہ السلام کو بھی یا شہر بھی پڑھا گیا تھا کہ آقا علیہ السلام کو مانگ کے سب کچھ مانگی ہے اس کے بعد نہ کوئی تمنہ ہے نہ کوئی حسرت ہے آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا آپ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا آپ ہی ہیں دوست آپ کے ساتھ محبت اقیدت اور پھر اس کو بھی ذہن میں رکھو دوستو کہ یہ خوشبو پھیلایا بھی کرو کوشش کیا کرو کہ جب آپ کے پاس ایک انمو اور خزان ہے ایک خوبصورت خوشبو ہے ایک عالی ترین اللہ تعالی نے انام سے نواز رکھا اپنے تک محدود مت رکھو اس کو آگے پھیلاو اپنے گھر والوں کو اپنے عزیز و قارب جہاں کام پہ جاتے ہو بہانے سے ذکر چھے دار لو کسی نہ کسی کہا جائے نا جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کا ذکر بندہ لے ہی آتا ہے جہاں ہو جہاں بیٹھے ہوئے ہو جس جگہ ہو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آقا کا ذکر لے ہو بات کرو ہمارے بادشاہ سے ہیں ہمارے شہنشاہ سے ہیں ہمارے مالک ایسے ہیں ہمارے مالک ایسے کریم ہیں ایسے رعوف الرحیم ہیں بس اس کو پھیلایا کرو آگے سے آگے آگے سے آزے گئے اس خوشبو کو پھیلا ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں ہمیں موت دے تو اسی محبت میں ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ و گناہ محفت رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پھر ذکر سے پہلے ایک بار پھر کہ واقعی بڑا مزا ہے جو بھی آئے وہ فرما کے گئے میں خود بھی اس کو محسوس کر رہا ہوں بہت خوبصورت محسوس تھی بڑی محبت سے سجائی اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان محبتوں کو اپنے کرم سے قبول فرماتے ہوئے اس کا عجر اس انداز سے عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اور گھرا کر دیں ہم وہ مانگے رہا جو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں میں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ دون دو چار اور مقام دے دے دو چار اور گڑھیاں دے دے لیکن میں کیا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ جو تُنہیں دے رکھا ہے نا اس میں مزید اصافہ فرما چونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا اس خوبصورت حال یہ حال کے مالک کو بھی بھی جلکہ یہ حال ہے حضرت ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کی اس خوبصورت حال میں جب بھی محفل سجی یہ نہیں طور پر آپ کی محبت اس پر شاملی حال ہوتی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت محفل سجتی ہے ہمیں کسی کو پتا نہیں کہ ہم اس حال سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں تو میں اس طرف کیوں لے کے جاؤں ایسے تو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بے پناہ کرم کے ساتھ نوازیں لیکن اس بے پناہ کرم میں جو تجھے ایسے نظر آتا ہے نا وہ وہی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمیں ملنا چاہیے اس لیے اس کے آگے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ کیونکہ یہی تو ہے جو لے کے جا سکتے ہیں کوئی اور چیز ساتھ نہیں جا سکتی جتنے مرضی کوٹے ہوں جتنے مرضی زمینہ ہوں جتنے مرضی کاغذ ہوں ٹکڑے ہوں تحتانے سب کوئی بھی کمرہ انہار نہیں لے کے جا سکتا ساتھ ایک ہی چیز جائے گی دے رہا ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے یہ چیز ادھر جائے گی خوبصورتی کے ساتھ جائے گی یہی آگے کام آئے گی اللہ تعالیٰ اسی محبت نے ہمیں فنہ کا ڈالے